موسیقی موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے کچن میں تو یہ ہے جی میرا فرسٹ ورلاغ اس چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی میری ڈیلی ورلاغنگ ککنگ ہاؤس روٹین ایزا مدر ایزا ہاؤس وائف میں کس طرح سے اپنا کائنٹ ٹائم جو ہے وہ سپینٹ کرتی ہوں میں انٹین کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ ریسپیز انشاءاللہ بہت اچھی ہوں گی اور اس کے علاوہ کچھ ڈی آر وائی جو کہ میں پرسنلی یوز کرتی ہوں میں کچن کانٹر کو کس طرح سے ڈکور کر سکتے ہیں یہ سب آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے ریسیو ہو آج کے بلاکہ آغاز کر رہی ہوں میں بریکفر سے میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں آملیٹ اور پراتھا آم روٹین میں ہمارے گھر میں پراتھا جو ہے وہ اتنا نہیں بنتا بس بچے جو ہیں وہ کبھی بریکٹ کھا لیتے ہیں یا پھر کبھی بند چائے وغیرہ کھا لیتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے یہ ویکنڈ پہ ہی ہمارے گھر پراتھا آملیٹ جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں کبھی کبار بچے جو ہیں وہ لنچ باکس میں بھی پراتھا لی جاتے ہیں تو لنچ باکس میں جب میں پراتھا بچوں کو دیتی ہوں تو وہ میں اس طرح سے بنا کے دیتی ہوں جس سے نہ تو بچوں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے کھانے میں یعنی ان کے لئے لیدہ سے آملیٹ جو ہے وہ ریڈی نہیں کرنا پڑتا تو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت انٹرسٹنگ ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور وہ ویڈیو اچھی رکھ رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو جیسے کہ دیکھا آپ نے میں نے آملیٹ کیلئے جس طرح پیاس اور ہری میرچوڑ دھنیا کاٹتے ہیں ویسی طرح میں نے چاپ کر کے اس میں دو ایک ڈال دیئے ہیں اور سپائسز جو آپ کو چاہیے ہیں اس میں تھوڑے سپائسز جو آملیٹ کی نسبت زیادہ جائیں گے وہ کس لئے ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پراتھے کے اندر ہی آملیٹ کو لگائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دو پیڑے میں نے لے لیے ہیں اور ایک پیڑے کو میں نے بیل کے تو تو توے پہ تھوڑا سا گی لگا کے اس پہ لگا دی ہم اوپر تھوڑا سا لگائیں گے اور میڈیم ٹول لوگ فلیم ہم نے رکھنا ہے جو ہم آملیٹ ریڈی کیا تھا اس کو اس پہ اس طرح سے سپریڈ اوٹ کر دیں گے اچھا جی اس پراتھے کو بنانے کے لیے آپ نے فلیم کا حاصل دیان رکھنا ہے میڈیم ٹول لو فلیم ہوگی تاکہ ہمارا آملیٹ جو ہے وہ اندر تک پاک جائے اسی طرح دوسری جوٹی کو بھی بیل کے ہم اس کے ہاتھوں کی مدد سے سائیڈیں ساری جو ہیں وہ پریس کر دیں گے تاکہ ہمارا آملیٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلے تو تقریباً اس کو پانچے سات منٹ لگیں گے اس پراتھے کو بنانے کے لیے جو اوپر بھی ہم نے آئل لگا دیا ہے آپ دھوڑا سا دیکھیں جب تو یہاں سے ہم نے طوے سے لیدہ کر لینا ہے پہلے ہی تو اس کو آرام سے فلیپ کر دیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم ہی حاصل طور پر رکھنا ہے آپ نے یہ بچے لنج باکس میں بہت انجوائی کرتے ہیں آپ اس لیسیفی کو ضرور ایک دفعہ بچوں کو بنا کے دیجئے گا لنج باکس میں جس طرح بچے دیکھیں پیزہ انجوائی کرتے ہیں سیم لائک یہ پراتھا بھی انجوائی کریں گے بچوں کو کوئی جنڈرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علیدہ سے مالیٹ وغیرہ رکھیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا اچھا سا پراتھا جو ہے بیڈی ہو گیا ہے میں اس کی کٹنگ کروں گی ایک پیزہ کٹر کی ہرپ سے میں نے اس کے پور پیسیز کیے ہیں آپ اس کے آٹھ پیسیز بھی کر سکتے ہیں تو بچوں کو آپ دیں بہت بچے انجوائی کریں گے ہوفیلی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے آپ کو خود اگر اپنے لئے بنا لے ہیں تو آپ اس کو اچار کے ساتھ آم کی چٹنگ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گے آپ ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ریسپی میں نیکسٹ ورلاغ میں تو اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی